موسیقی 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 اگر نئی سبزی منڈی چلے جاتے ہیں تو ریڈی جو لگاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی یہاں پہ نکاسی آپ کا یعنی پانی کی ڈرینیج کا بھی کوئی نظام نہیں ہے گندگی اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے کیسے ممکن مناتے ہیں اپنا کام آپ بڑی مشکل سے جی کیسے گزارہ ہوتا ہے بس اسی طرح روٹی روزی یہاں پہ کمانا آسان ہے ہاں جی سبزی مشکل ہے جی بہت مشکل ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے گا لی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ سبزی مچھلی منڈی دوسری جگہ جانی چاہیے یہاں بڑا گند ہے بہت گند ہے یہاں پہ گند ہونے کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں مشکلات بہت ہے یہاں گزرا بڑا مشکل ہے یہاں گزرا نہیں جاتا اتنی دوبو ہی بہت ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لی ایک اور فیملی ہے جنہوں نے مچھلی خریدنے کی گھر سے مشکلی منڈی کا روک کیا ہے مچھلی منڈی آئے ہیں آپ تو کیسی لگی اچھی لگی صاف ستری مچھلی لینے آئے ہیں کچھ لوگ کھا لیتے ہیں مچھلی مچھلی تو صاف ستری مل جائے گی منڈی اتنی گندی ہے منڈی گندی اتنی ہے یہ خود صاف کرنا ان کو چاہیے نا صاف کرنا صفائی رکھے تو مچھلی صاف ہے مچھلی تو صاف کھاتے ہیں ہم گھر جا کے مچھلی لینے ہیں ریٹس کے حوالے سے بتائیں کہ جب آپ شہروں سے یہاں پہ آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے ریٹ مناسب مل جاتے ہیں آپ کو ہاں صحیح دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں آئیے نازین آپ کو میں کچھ اور مناظر بھی دکھا دوں جس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جو مچھلی منڈی ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا سنگین ہے بہت پرانی جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا چالیس سال پرانی یہ مچھلی منڈی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صورتحال جو خون ہے وہ رچ بس گیا ہے فرش کے اندر اس کے علاوہ دیواروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ خون آلود پھٹے ہیں لکڑی کے اور ان کے اوپر کائی بھی ہے فپوندی بھی لگی ہے اور جس کے علاوہ خون بھی ہے ایکسپلین کر رہی ہوں مجبوری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گندگی ہے اور یہ جو مچھلی ہے یہ یہاں پر اس طرح سے رکھی گئی ہے اور برف کے اندر اس کو ذرا سٹور کرنے کی تاکہ اس کی میعات جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور جو مچھلی ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہتی اس وجہ سے یہاں پانی بہت زیادہ ہے بہت خون آلود پانی ہے اور یہ مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحت مند مچھلی ہے بھی یا نہیں ایکسپرٹ سے ہم پوچھ لیتے ہیں یہاں پہ دکاندار سے پوچھیں گے پھر اپنے نمائندے سے ہم پوچھیں گے یہ جو مچھلی ہے یہ زائد المیاد ہو چکی ہے یا فریش ہے نہیں یہ مچھلی فریش ہے اس کو نمک لگا کے تقریباً 20-22 گھنٹے رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو برف میں لگایا جاتا ہے پھر یہ گوشت تیار ہوتے ہیں اور فرائی والے لے کے جاتے ہیں میڑا پورٹل والے لے کے جاتے ہیں اچھا مچھلی سمندر سے یا جہاں بھی فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دن تک صحیح رہتی ہے کھانے لائک رہتی ہے وہ یہ جب فارم سے نکلتی ہے نا مچھلی تو یہ گوشت میں تیار ہوتے ہیں اس کو کم از کم 3-4 دن یہ پڑھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فریش کے بغیر نہیں فریش کے بغیر تو نہیں نا رہے میں یہ برف میں رکھنا ہے برف میں رکھا جاتا ہے اس کو 3-4 دن تک اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے 3-4 دن لگ جاتے ہیں اس کو بیشتے بیشتے نہیں یہ مچھلی تو ہم صبح آدھے گینٹے کے دو گینٹے میں بھیج دیتے ہیں یہ تو جو ہوتل والے ہوتے ہیں وہ ان کو تیار کرنے کے لیے برف میں رکھتے ہیں مچھلی یہ ان کی ہوتل والوں کی مچھلی ہوتی ہے ویسے تو آردھی دوبانداری درہ کے صبح کے ٹیم ہی بیج کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے آپ نے بھی جان دینی ہے کوئی بھی دنیا میں پرمننٹ نہیں آیا یہ بتائیے کہ مچھلی کبھی ایکسپائر ہوئی آپ نہیں یہ جب ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ فراہی والے بھی نہیں لے کے جاتے وہ خود با خود وہ سمیل چھوڑنا چھوڑ کر دیتی ہے تو وہ کچرے میں جاتی ہے وہ تو ہم بھی نہیں نا دیتے کسی کو کانے کے لیے نا ہم تو خود کیا دیں یہاں سے منڈی باہر جائیں یہ مچھلی جو ہے یہ گھڑروں کا پانی ہے جو تو اتنی ایمانداری سے اپنا سارا پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں جب یہ مچھلی ایکسپائر ہوتی یا کوئی نہ کوئی جگار لگاتے ہیں کہ استعمال میں آجائے کیمہ میمہ منا لیا یہ کوئی مرگی نہیں ہے اس کا کوئی جگار لگ جائے یہ کا لگ جاتے ہیں جگار میڈیا بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جگار مری بھی مرگیوں کو شوہرمے میں چل رہی ہے یہ نہیں چل سکتی اس میں کانٹائے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جائے تو یہ فرائی والی دکان میں اس کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے جگار لگ جائے یہ تو آپ کی اپینینٹی آئیے آگے ایکسپرٹ سے بھی ہم پوچھتے ہیں مچھلی کے معاملے میں کیا جگار لگتی ہے اور کس طرح سے لگائی جاتی ہے ایکسپاری مچھلی بیچی جاتی ہے یہ نہیں ناظرین مچھلی منٹری میں موجود ہے تمام تر انفرمیشن آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ڈی سی آفیس سے جو فیصلہ ہے اس کا اوپر جو عمل درامت ہے وہ کب تک ہو جائے گا پہلے میں اندر موجود تھی اور مچھلی کے بارے میں میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ جو اپینین ہے اور جو رائے ہے آپ تک پہنچائی جا سکے میں نے اندر تکاندار سے پوچھا کہ جس طرح مرگی میں جو گاڑ لگ جاتی ہے کہ مردہ مرگی کو شارمے والے لے جاتے ہیں ہوتل والے لے جاتے ہیں تو مچھلی کی بھی تو کوئی نہ کوئی جو گاڑ ہوتی ہوگی یہ تین دن بعد ایکسپار ہونے والا گوشت تین دن میں بک جاتا ہے یا پھر جو گردھے کا گوشت کا ٹیگ لگ چکا ہے لوگوں کے اوپر کیا اتنے ہی اماندار ہیں مچھلی منڈی والے کہ ہم ایکسپاری مچھلی نہیں کھلا سکتے کسی بھی طریقے سے مدیہ دیکھیں کاروبار ہے بزنس ہے ان کا اور وہ کچھائیں گے کہ ہماری ایک بھی مچھلی جو ہے وہ زائنہ ہو کو ہم بیچتے ہیں کیونکہ گوشت ہے کسی کو کیا بتا ہے کہ یہ مردار ہے یہ ہے یہ ایکسپاریڈ ہے یہ چاہو ہے مجھے تو نہیں سمجھ لگ سکتی کہ یہاں پہ جو ریڈی پہ مچھلی ہے یہ کیا بالکل صحیح ہے یہ ایکسپاریڈ تو نہیں ہے یہ سمجھ بکنا ہی بکنا ہے اور یہ جگار لگتا ہے کیوں نہیں لگتا اور رہگی بات دیکھیں نا گٹر بھی یہاں پہ صاف ہو رہے ہیں ساتھ میں کھانے کی چیز ہے گٹر ہے ہپٹائٹس نہ ہو بیکٹیریہ نہ پھیلیں اور گلے خراب نہ ہو اور کیا کیا بیماری نہ ہو کیا یہ یہ کیا ہے اسی وجہ سے اس مچھلی کو جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کرنے کا صورت شروع ہوئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مچھلی منڈی نہیں ہے یہ یہ تافون کا گھر ہے اور یہاں پر کورا کرکڑ ابھی ہم باہر مین سرکل روڈ پر جا رہے ہیں اور اس کی طرح وہاں پر جا کے بھی دکھائیں گے مین روڈ والا جتنے بھی لوگ ہیں ناظرین وہ بہت خوش ہیں کہ مچھلی منڈی جو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے آپ کی جانے کی خوشی منائی جا رہی ہے بالکل ایسا یہ ہے ہم ان سے زیادہ خوش ہیں ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں ہمیں آج کال خبر ملی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سلسلہ آپ تک کیا انفرمیشن پہنچائی گئی ہے دکان کے بتلے دکان ہوگی آرتیوں کی تعداد کتنی ہے کتنا رقبہ آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے بھی تک جو لاس میٹ ہوئی سی میں نے پہلے بھی بتایا ہے میرے خیال میں اسیسٹن کمیشنر تھی انم سہوہ ان کے پاس نظہول دفتر کے افیسر بھی مجود تھے انہیں تو ہمیں لاس ٹیم ہوئی کہا تھا ہم بنوا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو رقبہ دے گی آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں گے کنسٹرکشن کے لیے آپ تیار ہیں تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم تو کنسٹرکشن کے لیے تیار ہیں ہماری کسٹ بنا دی جائے ہم کسٹ دیتے جائیں گے کسٹ بنا دی جائے گی کسٹ دیتے رہیں گے مرمیلک صاحب آپ کے پاس کیا انفرمیشن دیکھنے والوں کو انفرمیشن چاہیے اس وقت کوئی کسٹ نہیں ہے اب بھی ان کا یہ سگیاں کے مقام پر گنج کلا کے مقام پر ان کو زمین دی جائے گی بیس کنال اور ان سٹیک اوڈرز کو جو بھی یہاں پر ایک سو آٹھ دکان دارہ ہیں جن کی انہوں نے لسٹ فرام کیوئی ہے ان کو کہا جائے گا کہ یہ زمین جو ہے چیف سٹیمنٹ کمیشنر کے مطابق جو انہوں نے ریٹ لگایا ہے وہ خرید لی جائے تاکہ یہ اپنا کام وہاں پر شروع کروا سکیں کیونکہ ڈی سی ریٹ کی مطابق وہ جگہ ہے وہ کمرشل ہے جگہ کا نام بھی بتا دیجئے سگیاں پول ایک زیکٹ کونسی جگہ موزہ گنج کلاں ہیں سگیاں پول پہ اور گنج کلاں اور بیگم کورٹ کی دو جگہ ہیں بیگم کورٹ اور گنج کلاں جو ہے وہ ملے گی ریم مارکٹ کو اور خالی گنج کلاں کا جو موزہ ہوگا وہاں پہ مچھلی منڈی کی جو ہے جگہ شفٹ کی جا رہی ہے اور وہ سارا انڈیسٹری لکھ ہے مالک صاحب ہم لوگ نے یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ آپ جو کمیاں کتائیاں پیچھے رہ جائیں وہ آگے نہ ہوں مچھلی منڈی کو سٹیٹ آف دی آٹ ہونا چاہیے برینی سسٹرم وہاں کے اتنا جدید ہونا چاہیے کہ جو آپ یہاں پہ فضلہ دیکھ رہے ہیں اس کو بردارش کر لے وہ نئی مچھلی منڈی دیکھیں مریہ یہاں سے سگیاں کے مقام پر بیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ دریائی علاقہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور اوپر سے ایسو پیس کے مطابق جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آٹ ہی مچھلی منڈی بنے گی کیونکہ اس میں تمام طرح جو فضلہ سارا اس طرح دریائے میں جائے گا جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیس کنال میں مچھلی منڈی اگر پھر پانچ چار سال بعد یہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے ہم نے جو پرپوزل بھیجوائی تھی یا پرپوزل دی تھی یا ان کے ساتھ میٹیں ہوئی تھی ہمیں پچاس کنال بتائی گئی تھی دیکھیں جی زمین سرکار کے پاس وہاں پہ کافی ہے کمرشل وہ لک ہے انڈسٹریل لک ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس حساب سے ڈی سی ریٹ کے مطابق یہ جگہ نہیں خرید سکتے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو پر ملڈا ہے وہ کافی مہنگ ہے اس کا کیج جو ہے وہ چیف سیٹلمنٹ کے پاس بیجھا جائے گا وہ اس کے ریٹ کا ٹیبل نکالیں گے اس لیے اس معاملے ہم تو خریدنے کے لیے ہمیں تین چار ایکڑ دیں ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں تین چار ایکڑ تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ اپنی اپلیکیشن دیں گے حضور اللہ پنجاب سے کل یہ کہتے ہیں کہ میں مل بھی رہا ہوں مقصد یہ کہنے کے جو انہوں نے سوچا ہوئے سرکار کو چھوڑ سوچ کے کام کرتے ہیں انہوں نے جتنے دکانداروں کے لسٹ وہاں پہ فرام کی ہے اتنے دکانداروں کے حساب سے وہاں پر جو ہے وہ ان کو جگہ ملے گی اور ایک سو نو دکاندار ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ یہاں پر تجابزاد کا ابھی بھی ویسے کا جہو کا دو مسئلہ ہے چار ہزار جو ہے مجھے اجازت دیجئے اب مجھے کچھ یہاں پر بریک یہ نہیں ہے مناظر دکھانے کے بعد ناظرین اب مین روڈ پر ہم آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سٹال لگے ہیں مجھے سٹال کے اوپر سے جانا پڑے گا خلاف برزی اور یہ ایک الوی ایم سی کا مجھے ٹرک نظر آ رہا ہے جو کہ تھوڑا بہت فضلہ لے جائے گا باقی ڈرینیج کی نظر ہوگا اور یہ مین روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سانس دینا محال ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر جنہوں نے سکول جانا ہے اور نیچے زمین پر اککے مچھلی بیجی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ صورتحال ہے نیلے ڈرم جن کو بین کیا گیا ہے وہ یہاں پر پڑے ہیں فوڈ آثورٹی کے حکمات کی دھجیاں یہاں پر بکھیری جا رہی ہیں اور یہ صورتحال ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے یہ خاتون دیکھیں کس طرح سے جائیں گی یہ ناظرین ہمارے شہر کا حال ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے اور مینیج کرنا پڑتا ہے اپنی زندگیوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے اس قسم کی صورتحال سے مزید بھی صورتحال آپ کو دکھانی ہے انفرمیشن مزید بھی ہے ریم مارکٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے